بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محزو ناظرین آج میں ارز کروں گا یرکان کے بارے میں جنڈس یرکان اس بیماری کے اندر آنکھیں ناکھان چیرہ یا تو زرد ہو جاتا ہے یا سیا اور یہ یرکان بھی دو قسم کا ہوتا ہے ایک یرکان کو زرد کا جاتا ہے اور دوسرے کو کالا یرکان اور یہ ہوتا ہے اس وجہ سے ہے کہ گرم چیزوں کا استعمال گرم موسم آج گرمی کا موسم ہے اکثر اور بیشتر لوگوں کو آپ دیکھو گئے کہ بد پریزی کی ویسے انہیں یرکان ہو جاتا ہے اور جب یرکان ہوتا ہے تو یہ جگرگندے سفرہ پیدا ہو جاتا ہے اور سفرہ پیدا ہو کر سارے جسم میں پھال جاتا ہے پیٹ میں پیٹ میں ایدیان یا تشنج جب انسان بہکی بہکی باتیں کرنے لگے اوٹ پڑا کہنے لگے کہ تشنج ہو جائے آت پاؤں کے اندر لرزہ تاری ہو جائے تشنج ہو جائے تو یہ حالت بڑی خطرناک ہے تو اس میں یرکان اسود کے لیے یہ جو کالا یرکان ہوتا ہے ایک ہے ریوند خطائی اور دوسری ہے حلدی ریوند خطائی اور حلدی آپ نے ہم وزن لینی ہے حلدی آپ نے پیسی ہوئی نہیں لینی بلکہ ثابت حالت میں اس کے جو گانٹھی ہوتی ہیں وہ لینی ہے اور ان کو موٹا موٹا کور کر تو آگ کے اندر آگ میں بریان کرو گے اگر مٹی کا برتن ہے تو بہت اچھا یہ تو کسی بھی برتن میں آپ انہیں تھوڑا سا سرخی مال کر لیں ایسا نہ ہو گئے یہ جل جائے اور اس کے بعد آپ ان کو باری کر لیں صرف پانچ پانچ ماشا یعنی ریوند خطائی اور حلدی باری کر کے پانچ پانچ ماشا آپ نے شروط دینار تین تولہ شروط دینار تین تولہ اور ارک مکہ بارہ تولہ اس کے ساتھ آپ نے صبح دوبار شام پانچ پانچ ماشا چور پی جمع ٹی سپون آپ نے استعمال کرنی ہے آنکھیں ناخن کالے ہو جائیں تو ان کے لئے مفید دعائی بہت زیادہ مفید ہے اور زود اثرہ فورا نے اثر کرنے والی ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ یہ ارکان میں دینگ کے اندر ایک سوید دعائی ڈال کے خود دی کھلاتے ہیں یہ تو بڑی پرانی بات ہے تو جب میں نے تحقیق کی ریسرچ کی پتہ کیا تو پتہ چلا کہ پھٹکڑی سفید والی سفید پھٹکڑی کو بریان کر لیا کشتہ کر لیا آگ پہ اس کو جلا لیا تو یہ ایک ماشا صرف ناشتہ کرنے سے پہلے جب یہ ارکان جائے وہ پرانا ہو جاتا ہے لمبا ہو جاتا ہے کافی دن گزر جائیتے ہیں کنٹرول نہیں ہوتا کسی دعائی سے تو پھٹکڑی سفید تہوے پہ بریان کر لیں تو ایک ماشا دینگ میں ڈال کے پہلے دن کھا لیں دوسری دن دو ماشا تیسے دن تین ماشا ہفتہ دس دن سے زیادہ وقت نہیں لائے گا تو وہ لوگ بتلاتے نہیں تھے بلکہ مریض کو اپنے پاس بلا لیتے تھے کہ دہیں لے کے آ جاؤ اور اس دہیں کے اندر ہر روز ایک ایک ماشا دوائی زیادہ کرتے جاتے تھے کسی کو ہفتہ میں اور کسی کو دس دن میں بلکل آرام آ جاتا تھا اور یرکان کوئی بھی ہو زرد ہو یا کالہ ہو مولی کا اگر موسم ہے تو یہ مولی بہت اچھی ہے یرکان کے لئے گنڈیری گنے کا رش اگر سنگترہ مل جاتا ہے کہیں گازر کا موسم ہے تو یہ ساری چیزیں یرکان کے لئے بہت اچھی ہیں اور گرم چیزوں سے پریز کیا جائے یہ گرم چیزوں کے بہت سے سفرہ پیدا ہو کر خون کا اندر چامل ہو جاتا ہے اور ایک اور چیز بھی ہے دوسرا نسخہ دوسرا فارمولا وہ بھی ایک کی ایٹم ہے وہ ہے گوکھرو خار خسک گوکھرو ایک دولہ رات کے وقت پانی میں بھگو کے رکھ لیں اور صبح اس کو اچھی طرح مل چھاند کے وہ پانی کا گلاس آپ پی لیں اور صبح کو بھگو کے رکھ لیں تو آپ رات کو پی لیا کریں یہ بھی یرکان کے لئے انشاءاللہ عزیز بہت زبودہ سفارمولا ہے اور تیسرا نسخہ ہے ریواند خدائی ریواند خدائی اور حلدی آپ نے استعمال کی تھی پہلے نسخے میں یہ تیسرا نسخے میں بھی ریواند خدائی ہے ریواند خدائی ایک دولہ نشادر چار ماشے اور شورا کلمی کے چھے ماشا ان سب کو باری کر کے صرف چار رتی آدھا ماشا برمیان والا کبسول بھر کے آپ استعمال کرنے کسی بھی چیز کے ساتھ انشاءاللہ عزیز ہیں یرکان کے لیے یہ بھی بہت اچھی دوائی ہے اور ان سے بھی بڑھ کے آپ اگر عدیویات کا استعمال کرنا پسند نہیں کرتے یا کھانی سکتے تو اس کے لیے ایک سرمہ ہے اور سرمہ بڑا زبودہ سر اور سرمہ کے اندر بھی صرف تین چیزیں ہیں یہ سرمہ یعنی لگانے والا باری کتنا کیا جائے کپ اور شان کی جائے کہ آنکھوں میں لگانے کے لیے بلکل باریک بورڈر سرمہ کی طرح تیار ہو جائے اس میں ہے ایک گیرو گیرو ایک مٹی کی طرح کا جسے گیرو رنگ کے کپڑے ہوتے ہیں تو گیرو عام پنساری سے مل جاتا ہے تو گیرو ہلدی اور عاملہ گیرو ہلدی عاملہ عاملہ ہلدی گیرو یہ آپ برابر وزن میں بہت بھری کر لو اور بھری کرنے کے بعد آپ صبح دوپر شاہ میں تین تین سلائیاں آنکھوں میں لگائیں آنکھوں میں لگانے سے بھی آپ دیکھو گے کہ بہت جلدی جا وہ یرکان سے جان چھوڑ جائے گی اور یہ جو ٹاٹری ہوتی ہے یہ زیادہ نہیں استعمال کرتے کھٹی ہوتی ہے گلہ خراب ہو جاتا ہے تو یہ بھی یرکان کے لیے بہت اچھی ہے ٹاٹری ایک رتی یعنی معجز کی تیلی پہ چڑھا کے جتنی آتی ہے ایک رتی یہ آپ نے ارک کاثری کے ساتھ دین میں جا وہ تین دفعہ لینا ہے تو انشاءاللہ لذیذ ہیں یہ یرکان سے آپ کی جان چھوڑ جائے گی ان میں سے کوئی ایک فارمولہ یا سارے فارمولے ایک نیک چیز ہر جگہ پہ آپ کو میسر آئی جائے گی تو کسی بھی آدمی کو یرکان اگر ہے یہ زرد رنگ کا یا کالے رنگ کا ہے آپ محسوس کر رہے ہو یہ بے ضرور چیزوں کا استعمال کریں انشاءاللہ لذیذ ہے یرکان ختم ہوگے آپ کی صحت بال ہو جائے گی سمجھ آجائے تو شیئر کریں سبگرائز کریں بل آئیکن کو دعا دیا کریں حقیم علیہ السفدہ علیہ کو اپنی دعا میں یاد رکھنا السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ